موسیقی 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 ہماراں میں بھی پگڑی پہنانے کی پتہ ہے اور اس کے پیچھے میں مولوجنگ یہی ہے کہ آپ کو آپ کی جمعیداری کا احساس کرنا جیسے ہی آپ کے ماتے پر پگڑی پہنائے جاتا ہے یا آپ کی گلے میں پگڑی ڈال دیا جاتا ہے آپ کو اس بات کو یاد دیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کچھ جمعیداریاں بھی ہیں اور وہ جمعیداریاں ہیں اس سماج کو بکھنڈی دھونے سے روکنے کی یہ جمعیداریاں ہیں سماج میں جو گریبی ہے سماج میں جو بیابیچار ہے سماج میں جو آنیتی ہے ان سارے چیزوں کے قلاب پرکر ہو کر لڑنے کی یہ جمعیداری ہے جمعیداری ہے سماج میں جو دبے کچھلے لوگ ہیں ان کے اتھان میں لئے کاری کرنے کی یہ جمعیداری ہے سماج میں جو ماتائے بہنے ہیں ان کے سماج کی رکھا کرنے کی یہ جمعیداری ہے سماج کا جو ہوا سماج ہے اسے صحیح پتھ دکھانے کی صحیح پتھ پر وہ چل سکے اس کے لئے پریلک کرنے کی یہ جمعیداری ہے سماج میں جو چھانتر سماج ہے وہ مور بھو دکھا سے بنچید نہ ہو اس کی بیوستہ کرنے کی اور یہ جمعیداری ہے کم نہیں یہ جمعیداری بہت بڑی جمعیداری ہے اور یہ کسی ایک بیٹی کے لئے اس جمعیداری کا نیوان کرنا سمجھو بھی نہیں ہے اس لئے سمجھ میں یہ پغری بنائے جاتا ہے کہ ساموہی پریاس کے ہی یہ جو اتردائیت وہ ہے اس اتردائیت کا نیوان ہم ساموہی پریاس نہیں کر سکتے کوئی ایک جتردر تیواری یا کوئی کلیان ایک کلیان دازکتہ یا کوئی ایک گلگوڑیا جی اس سارے سمجھو کا سمجھا نہیں کر سکتے لیکن ساموہی پریاس سے ستت پریاس جدی ہوتا رہے تو ہم اس تیتی کو پہلے سے بہتر دلول بنا سکتے ہیں اور سال میں آج کے دن ہر سال اپسیت ہو کرتے ہیں اس کو پھر سے ایک بار یار کرنا اس بھاؤنا کو پھر سے ایک بار اپنے من میں جگانا یہ کام یہاں کی کمیٹی لڑا تار کئی وقتوں سے کرتے آ رہے اس کے لئے یہ دھنے بات کے پاس ہے ان کا میں آبھاری ہوں انتہائے لوگ ان کے آبھاری ہیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دھارمین بنیں ڈھارمین بنیں کے چکر کا ہم سامپردائیگ نہ پہلے ڈھارمین کا دوسری چیز ہے سامپردائیگ کا دوسری چیز بڑا پتلا ساتھ بیواجر ہے اس میں دھارمین بنیں سامپردائیگ کا دیکھتا ہے اونٹ پھر ہو جاتا ہے کبھی کہ دھارمین بنیں کے نام پر ہم ایسا کام کر دیتے ہیں جو بات میں پڑھا چلتا ہے یہ تو دھارمین بنیں نہیں سکھاتا ہے یہ تو سامپردائیگ کا کام ہے یہ جروری ہے کہ ہندو اور مجبور اور اچھا ہندو بنیں یہ جروری ہے کہ جو مسلم ہے وہ اور اچھا بہتر ڈھن سے اسلام کو مانیں یہ جروری ہے جو کرسچن ہے وہ اور بہتر ڈھن سے کرسچن دھن کے جو نیم ہیں ان کو مانیں یہ جروری ہے کہ جو سیکھ ہیں اور بہتر ڈھن سے گروہ گل سائل کا پارٹ کریں انہیں اپنے جیوان میں اُتاریں جتنے اچھے حلموں آپ بنیں گے اور ہمارے دیش کی جو پرمپرا رہی ہے ہمارے سامات کی جو پرمپرا رہی ہے کہ دھارمکتہ کو ہمیشہ سراہا گیا ہے دھارمکتہ کو ہمیشہ پرچسائید کرنے کا پیاس کیا گیا ہے کیونکہ چاروں اور سے جب گھوڑ نیراثہ کا واتاورت نیار ہو جاتا ہے اس سمیں دھارمکتہ سوچ ہی ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں نیراثہ واتی پریویش سے اُبارنے میں ہمیں سہایت ہوگی مجھے اُمید ہے کہ آنے والے مینوں میں دھارمکتہ اور سامپردائکتہ میں جو بیفاجن ہے اس بیفاجن کو ہم سمجھنے کا پیاس کریں گے اور سچے دھارمک بھیتی بنیں گے جدی ہندو ہے تو سچے ہندو بنیں گے جدی مسلم ہے تو سچے ہندو بنیں گے اور کسی بھی حال نہیں ہم سامپردائک نہیں بنیں گے اور سامپردائکتہ کو بڑھاوا دینے کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے جدی ہم ایسا کر پاتے ہیں تو سماج کی اور بہتی سمجھناؤں کا سمجھنہ خود اپنے آپ ہو جائے گا اور مجھے اُمید ہے کہ اتنے پرمجھو لوگ جب ایک ساتھ بیٹھے ہیں اتنے لوگوں کا پریاست ستت پریاست جدی چلتا رہے ہیں اتنے لوگ ایک کسا میں نیزنطر جدی کام کرتے رہے ہیں تو تمام بشامتاؤں کے باوجود تمام مطانتروں کے باوجود اپنے گنتا ویسطل پر ہم سارے لوگ جلد پہنچیں گے جو گنتا ویسطل ہے ماناؤتا کی رکشہ کرنا جو گنتا ویسطل ہے اس پرتبی پر ماناؤتا کو اور بہتر ڈنچ ستھاپک کرنا اور اس قصہ میں آپ کی یہ کمیٹی بھی اگرنی بھومیتہ لیں گی اس کا مجھے سمکون بشواس ہے اور آپ کے ہر ایسے پریاس میں میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہوئے اور آپ کے ہر اچھے کام میں سہبھاگی بڑھنے کی افیلاثہ رکھتے ہوئے آپ نے مجھے بھی اپنے بریوار کا سدس سمجھا تبھی مجھے یہاں بلایا آپ نے اس بریہت بریوار کا سدس مجھے بنایا اس لئے آپ نے پتہ آبار کرتے ہوئے اور آپ کے امیدوں پر ہم سارے لوگ کھڑا اتر پائیں آپ کے ہمارے کسی کام سے آپ کے مل میں نیراثہ نہ ہو نیراثہ کا باتہ اور انتیار نہ ہو یہ پریاس ہم سارے لوگ کریں گے اور جو پگڑی آج آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو پردان کیا ہے آنے والے دنے اس پگڑی کی لاز ہم رکھ پائیں اس لئے امید کے ساتھ میں اپنی بات مات کرتا ہوں بہت 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 بچہ لوگ کا اتصال ہوا ہے ہم لوگ کے ساتھ ساتھ دینا چاہتا ہے ہم لوگ بھی چاہتا ہے کہ کچھ لڑکیاں کچھ آگے بڑھے بردیس کے بہت لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں اس لئے ہم لوگ بھی اس کو اچھا دیکھا کر کے اس کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے اس کو اکھاڑا سکھا رہے ہیں درس کے لئے کچھ کرنا سکھا رہے ہیں اور ہم لوگوں کا اکھاڑا کچھا کرنا چاہتے ہیں کن کن لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے یہ پروگام اتنے پروگام اورگنائز کرنے میں یہاں کے کچھ لوگوں کا نام لاتا ہے جو ایکٹیو ہیں یہاں کے سبھی مکھے مکھے جو ابھی ہاں جائے کوون بھیا دھل لیجیے میلان مندل دھل لیجیے سودھا دی بھی دھل لیجیے دھرمبیر ساو جی ہو گیا منہ جادو جی ہو گئے بہت سارے جو جتنا بھی یہاں پر ہیں مکھے مکھے آدمی چل کرنے چاہ رہا ہے دھرنے بھاجی ہم لوگوں نے کہا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوں کئیسے کر لیتے ہیں یہ سب یہ سب ماندرگا کی کرپا ہے ماندرگا کا سرواد ہے آج ہم اتنے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ بیسیش کر کے ہمارے معابیر پنچائت اکھاڑا کا یہ جو پگڑی بیترن کا کاریکرم ہم دے پچھلے جو ہے دس برسوں سے زیادہ تو مجھے ہو گیا دیکھتے اور ہمارے بزرگ لوگ اس کو جو ہے بہت پہلے سے چلاتے آ رہے تھے اور جب سے میں اس اکھاڑے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اکھاڑا ایک پاریواری کا اکھاڑا کی طرح ڈیبلپ ہو چکا ہے بیسیش کر کے ہماری یہاں کی مائلائیں اور بچیاں جو ہے اس اکھاڑے میں بہت آگے بڑھ سال حصہ لیتی ہے اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اکھاڑے میں بیسیش کر کے ہماری جو آنی والی جنریشن ہے اس میں لڑکیا بھی پارٹیسپیٹ کرے گی اس بات کا مجھے آسا ہی نہیں بلکہ پورا مجھے بھروسہ ہے پورا بشواس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیسیش کر کے یہ اس اکھاڑے کی جو ایک خاصیت وہ ہے جھانکی جھانکی وغیرے کہ ماملے میں یہ لوگ بہت اچھا مطلب ان کا پردرسن رہتا ہے اکھاڑے میں بھی میں نے دیکھا ہے یہ کاروان کی طرح اکھاڑا ان کا نکلتا ہے کیونکہ بہت سندر لگتا دیکھنے میں اور اسی اس کے وجہ سے اسی اکھاڑے کے کارن ہم لوگ ایک بھائیچارے کا سندیش سمات میں دینا چاہتے ہیں اور ہم وہ کامیاب کرنے کے لئے جو لوگ مہنک کر رہے ہیں اس کو کچھ میسیج دنا چاہتے ہیں ہم ہمیسی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے ان کو آنے والے دنوں میں ایک نیا اتحاس بنانا ہے یہ سلپانچل جو ہے ایک اچھے اچھے لوگوں کا انتظار کرتا ہے اس میں ہمارے یہاں کے اچھے اچھے کھلاری ہیں میں سمجھ کھلاریوں کے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آسا کروں گا کہ آنے والے دنوں میں وہ اور تجھنا کچھ نیا کارنما کریں گے کیونکہ یہ پرنٹ میڈیا ہمارے جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اسطم کی طرح ہے کیونکہ ان کے پیغیر ہم ادھورے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دیش کے چار اسطم ہوتے ہیں ایک اسطم ہمارے میڈیا بھی ہیں اس لئے میں میڈیا میڈیا بھائیوں کا بھی میں بہت بہت دھنے بات دیتا ہوں اور پورے محلے کے لوگ یہاں پر کوئی بھی جات دھرم سب کو بات کر کے ایکتا کے ستر میں بند کے یہ اکھڑا نکالا جاتا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے یہ کنٹینیو چلتا رہا ہے جب تک ہم لوگ اس کو چلائیں اور یہاں بچیاں محلائیں سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں جو لڑکیاں جو اس میں پارٹیسپیٹ کریں آپ بہت اچھا کھیلا پیس کریں اس کے لئے کیا کریں گا ارے ان لوگوں کو میں تو بہت 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 آسیر بات دوں گی دنے بات دوں گی اور میں کوشش کروں گی یہ لوگ اسی طرح اور بڑیاں کارے کرم پیس کریں اس کے لئے جو بھی چیز کا help چاہیے ہوگا میں خود کروں گی کچھ لڑکیاں چاہیے ہم بھی پرفورمنس کریں لیکن ان کے مہ باپ ان کو پرمیشن نہیں دے بات کریں گے بات کریں گے ان کی ممی باپا سے بیٹی 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 آج کے سمیہ میں سب کچھ کر رہی ہیں محلائیں ہر جگہ آگئے ہیں تو میں ان کے ممی باپا سے جرور بات کروں گی بیٹیوں کو گھر میں بند کر کے نہ رکھیں انہیں کھلے آسمان میں اڑھنے دیں آخر میں جو لوگ کتنے پرگرام اورگنائز کی ہیں اس کے لئے کیا میسے ان لوگوں کو بہت بہت دھنیوات اور ان لوگوں کی یہ جمعیداری ہے میسے اس کے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے سینئر ان کے اوپر یہ دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد کی جو پیڑی ہے وہ بھی یہ ان کو جمعیداری لینی ہوگی اور یہ ہمارے گھر کا پروگرام ہے ہمارے اس محلے کا پروگرام ہے اس لئے انہیں کرنا ہی ہے اور وہ کریں گے اتصاہیت کرنے کے لئے اور سہیوگ کے لئے ہم لوگ ہیں اور میں پورے سلپانچل کے لوگوں کو اور بھارت برس کے ناغریک کو درگا پوجا سوردیہ اتصاہو کا بہت بہت دھنیوات دیتی ہوں سک کامنا دیتی ہوں کہ مادرگا سب کا بھلا کرے سب کا منگل کرے اور جشکل بیجے دسمی آنے والا ہے تو سب کو آپ لوگوں پتھکار بھائیوں کو بھی سب کو بیجے دسمی کی بہت بہت بدائی اور سک کامنا نہیں اٹھانا چاہیے لیکن جو کی ہمارے بھارت برس کے لئے گرب کی بات ہے تو کل ہمارا رائیفل ڈیل فائنل لوگ کے کل ڈیلیوری ہو رہا ہے تو کل ایسے بھی بیجے دسمی ہے اور اصدر سستر کی بوجا ہوتی ہے تو ہمارے بھارت نے رائیفل کل رائیفل ڈیل ہو رہا ہے اور کل ہم لوگوں کو رائیفل سب دیا جائے گا تو اتنا بڑا اصدر جو دنیا میں بہت طاقتور ہے وہ اب بھارت کے پاس بھی ہوگا دوسرا چندریان ٹو کل اپنے یاترہ میں سفل رہا ہے اس کے لئے پورے دیش باسیوں کو بہت 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 بدھائی اور آنے والے دیپاولی اور چھٹ پوجہ کے لئے اگرین بدھائی اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس بار چھٹ پوجہ میں کچھ پروگرام کریں یدی وہ پروگرام سج جاتا ہے تو آپ لوگوں کو میں جرور خبر دوں گی سب کو نمشکا میرا نام امیسا سنگھ ہے اور میں ٹوالف کلاس میں پڑھتی ہوں اور یہاں پہ جتنے بھی ماتا پیتا کو ہیں ان کو میں یہ جانکاری دینا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو باہر نکلنے دے انہیں موقع دے کچھ کرنے کا کیونکہ لڑکیا آج کوئی بھی چھیتر میں پیچھے نہیں ہیں لڑکیا آج ہر ایک چھیتر میں آگے بڑھ چکی ہے اور جو سبھی ماتا پیتا کو یہ بھی بولنا ہے کہ جو لڑکیوں کو کمجور سمجھتے ہیں کہ لڑکیا باہر جائیں گی اپنا رکھوالی خود سے نہیں کرتی ہے تو انہیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گا کیونکہ لڑکیا اب اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ انہیں کسی کے اوپر نربھر رہنے کا کوئی ضرورت نہیں آج لڑکی پائلٹ چلا رہی ہے ٹرین چلا رہی ہے کسی بھی چھیتر میں لڑکی کمجور نہیں اسی لئے ہم اپنے ماتا پیتا سبھی کو یہ بولنا چاہتے کہ سبھی لڑکوں کو ایک تو موقع دیں تاکہ وہ اپنے اندر کی ہونر کو سارے دیش کے سامنے دکھا سکے جب جب بیٹیوں کو موقع ملا ہے تب تب بیٹیا آگے بڑھئے آگے بڑھتی رہیں گے